نمشکار آپ کے ساتھ میں ہوں دیپکہ ارباز اور ملائکہ بات کرتے ہوئے نظر آئے دراصل ملائکہ جو ہے وہ ابھی تک شاکڈ ہے تین دن آس تیسرا دن ہے ان کے پتا کو گئے ہوئے اور وہ ساری چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ شاکنگ ہے ملائکہ کو ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ سب کچھ ہو چکا ہے حالانکہ ماں کو اکیلے چھوڑنے کا بھی انہیں دکھ ہے ملائکہ روز رات کو اپنے اپارٹمنٹ میں جاتی ہے وہاں رہتی ہے لیکن صبح ہوتے ہی وہ ماں کے پاس آ جاتی ہے پچھلے تین دن سے تو ملائکہ کا یہی روٹین ہم دیکھ رہے ہیں ملائکہ روڑا بھلے ہی ماں پہن کر نظر آتی ہو لیکن آنکھیں جو ہیں ان کا دکھ بتانے کے لیے کافی ہے ایسے میں بہت سارے سیلیبیٹیز آج ہی پہنچے آج ملائکہ روڑا کے فادر کی پریئر میڑ تھی جس میں کپور سسٹرز یعنی کی کرینہ کرشما پہنچے اور بھی بولیوڈ کے بہت سارے سیلیبیٹیز پہنچے سبی نے نم آکھوں سے آخری ویدائی بھی دی اور ملائکہ امریتہ کو ہمت دی اور ان کی ماں کو بھی ایسے میں ارباز بھی پہنچے خان پریوار کی اور سے خان پریوار بھی لگاتار سپورٹ کر رہا ہے ملائکہ روڑا کو اب ایسے میں ارباز اور ملائکہ جو ہے گیٹ پر کھڑے نظر آئے دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے ملائکہ باہر کھڑے نہیں ہونا چاہتی تھی کیونکہ میڈیا بہت زیادہ ہے ان کی ماں کے گھر کے باہر تو ایسے میں ملائکہ جو ہے اپارٹمنٹ کے نیچے جہاں جگہ تھی وہیں ویٹ کر رہی تھی اپنی کار کا اور ارباز بھی ان کے ساتھ تھے ارباز بھی ملائکہ کے ساتھ کھڑے تھے تو یہ چیزیں جو ہیں بہت اچھی ہیں اور ملائکہ ارباز بات کرتے ہوئے بھی نظر آئے شاید ارباز انہیں حمد بندھا رہے تھے کہ جو بھی کچھ ہوا ہے اس سے کہیں نہ کہیں انہیں اپنا دھیان ہٹانا ہوگا اور ماں کا دھیان رکھنا ہوگا حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ ملائکہ کے ساتھ اب شاید ان کی ماں بھی رہے گی کیونکہ ماں بلکل اکیلی پڑ چکی ہے اس پڑے سے دکھ کے بعد